سلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے مبارکستانی کیس میں جو آج سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست پر جو فیصلہ سنایا ہے جس کے نتیجے میں وہ تمام متنازہ پیرگراف جن پر علماء کرام کی طرف سے مذہبی جماعتوں کی طرف سے اعتراضات اٹھائے جارے تھے شدید تشویش کا اظہار کیا جارہ تھا مظاہرے کیا جارہ تھے اعتجاج کیا جارہ تھے آج وفاقی حکومت کی مبارکستانی کیس کے فیصلے میں جو کرکشن کی تحصیح کی جو درخواست تھی اسے ایکسیپ کر لیا گیا لیکن آج یہ فیصلہ قاضی فائصہ کے جانب سے جو کمرے عدالت میں ایک ریفرینڈم کرایا گیا جس پر تمام علماء کرام متفق ہو گئے اس ریفرینڈم کے نتیجے میں سامنے آیا ہے قاضی فائصہ نے عدالت میں ریفرینڈم کیوں کرایا کیسے کرایا ریفرینڈم کی ضرورت کیسے پیش آئی اور جب یہ ریفرینڈم کرایا گیا اس سے پہلے کس وکیل کی جانب سے کمرے عدالت میں دلائل دیا گیا اور پھر آج کمرے عدالت میں لطیب خوصہ کے ساتھ کیا ہوا اس پر بھی ہم بات کریں گے اور سپریم کورس سے مقصوص نشیصوں کے حوالے سے کیا پیش شرف ہوئی ہے کیا بڑا بریکترو ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کچھ گرفتاریوں کے اطلاعات ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی اجازت دی ہے کچھ دیگر خبریں بھی ہیں ان کی تفصیلات بھی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک تو آپ ناظرین سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کی طرف سے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں اور اگر آپ کو ہمارا بلوگ پسند آتا ہے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی اور دوسری جو آپ ناظرین سے بات کرنی تھی علی صاحب کو میں نے ویڈیو کو روکے اپنے ساتھ بٹھایا ہے علی صاحب ماشاءاللہ تندروس ہیں توانہ ہیں سہتیاب ہیں برحال پٹی ان کو لگی ہوئی ہے چند دیروں میں یہ اتر جائے گی لیکن اب یہ زبردست ہیں میں خود آپ کے سامنے بات کر رہیتا ہوں علی بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو بلکل کھانا کھا رہے ہو؟ ہاں چلو سب کو سلام علیکم کہہ دو کھا دیو اور اللہ حافظ کہہ دو اللہ حافظ چلو باشا سب سے کہو آپ کا دعا کرنے کا شکریہ شکریہ چلو بہت بہت شکریہ چلو جاؤ اب جا کے اپنے کارٹن دیکھو تو آپ سب لوگوں کی دعاوں کا بہت بہت شکریہ میں فکر مند بھی تھا اور میں وہ کہہ کہتا ہے نا کہ منٹلی آؤٹ ہونا تو اس قسم کی صورتحال بھی تھی اب آجاتے ہیں ناظرین آج جو حکومت کی جانب سے درخواست دیر کی گئی مبارک ثانی کیس میں تو اس میں ایک تو آج جیسا کہ ہم نے پریویس ویلوگ میں آپ ناظرین کو بتایا تھا کہ تقیو عثمانی صاحب نے دلائل دیئے مولانا فضل رمان صاحب نے دلائل دیئے ڈاکٹر اطاو رمان صاحب نے دلائل دیئے مولانا مفتی شیر محمد خان نے دیئے جواد نکوی صاحب نے دیئے فرید پرانچہ صاحب نے دیئے ساجد میر صاحب کے ایک نمائندہ تھے بڑے خاص تھے ان کے دلائل کی اوپر بریکترو ہوا ہے مفتی منیب رمان صاحب کے نمائندہ نے دلائل دیئے لیکن ان تمام دلائل میں کہا گیا کہ جو بلکہ مولانا فضل رمان صاحب نے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے پر یومیں تو شکر منانے کا بھی اعلان کر دیا لیکن اس فیصلے میں ناظرین جو کہا گیا ہے پہلے تو میں آپ کو فیصلہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں دو صفات کا یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اس کا مطلب میں آپ کے سامنے رکھ دوں پہلے تو چوتھے پیرا گراف سے میں پڑھوں گا اس کی صرف چار سطریں ہیں پہلے پیرا گراف میں تو وہ جتنے بھی علماء اکرام مفتی حضرات مولانا صاحب پیش ہوئے ان کے نام لکھے گئے ہیں آگے یہ کہا گیا ہے بلکہ میں پیرا تین سے شروع کر دوں دو سے شروع کرتا ہوں یہ بھی ٹوٹل سات لائنے بنتی ہیں مفتی منیبو رحمان صاحب حافظ نئیم رحمان صاحب پروفیسر ساجد میر صاحب اور مولانا محمد اجاز مصطفی صاحب بوجہ شریک نہیں ہو سکے لیکن ان کی نمائندگی بل ترتیب مفتی سید حبیبو الحق شاہ جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچہ جناب حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ سپیم کورٹ اور مفتی عبد الرشید نے کی تیسرا پیرا علماء کرام نے طرزہ فیصلے کے متدر پیراگراب پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ان کے حضر کے لئے تفصیلی دلائل دیئے انہوں نے اس موضوع پر اسلامین حضراتی کانسل کی سفارشات پیشن حضر رکھنے پر بھی زور دیا اب آ جاتے ہیں کنکلوسف پیرا پیرا چار تفصیلی دلائل سننے کے بعد وفاق کی درخواست منظور کرتے ہوئے عدالت اپنے حکم نامے چھے فروری اور چھے فروری دوہزار چوبیس اور چوبیس جولائی دوہزار چوبیس جولائی دوہزار چوبیس میں تصیح کرتے ہوئے جو بھی متنازع پیراگراف ہیں ان کو حضر کرتی ہے اور ان حضر شدہ پیراگراف کو نظائر کے طور پر آپ پیش نہیں کیا جا سکے گا ٹرائل کورٹ ان پیراگراف سے متاثر ہوئے بغیر مذکورہ مقدمے کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے اس مختصر حکم نامے کی تفصیلات وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گے یعنی یہ مختصر فیصلہ ہے اور اس مختصر فیصلے میں جو بھی متنازع پیراگراف ہیں چاہے وہ چھے فروری کی فیصلے میں تھے چاہے چوبیس فروری کے فیصلے میں وہ تمام پیراگراف قتم کر دیے گئے اور یہ ناظرین بریک ترو جو ہوا ہے جو علامہ ساجد میہ صاحب کے نمائندے حافظ ازان صاحب پیش ہوئے تھے مجھے میرا یہ اندازہ ہے کہ ان کے دلائل پہ ہوا ہے حافظ ازان احسان احمد صاحب نے عدالت میں یہ دلائل دیے تھے کہ پیراگراف جو ہیں وہ حضب کرنے کی بجائے اپنے فیصلوں میں چاہے چھے فروری کا فیصلہ ہے چوبیس جولائی کا فیصلہ ہے اس میں پیراگراف کو حضب کرنے کے بجائے سپریم کورٹ نیا فیصلہ جو ہے وہ تحریر کرے تو پیراگراف اگر کوئی رہ گیا تو اس سے ابحام رہے گا ابتدائی فیصلے سے عدالت کو اصلاح کرنے چاہیے اچھا اس کے بعد مولانا فضر امان صاحب بھی روستوں پہ آئے مولانا فضر امان صاحب نے بھی کہا کہ یہ بالکل مناسب رائے حافظ ازان صاحب نے دی ہے اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا کوئی فائدہ اٹھائے تو پھر چیف جیسے قاضی فائز نے کمرے عدالت میں بیٹے علماء کرام سے پوچھا کہ کیا یہ جو بات حافظ ازان صاحب نے کی ہے اور جو مولانا فضر امان صاحب بات کر رہے ہیں کیا اس پر سب کا اتفاق ہے تو ایک طریقے سے ریفرینڈم ہو گیا جب قاضی فائز صاحب کے اس سوال پر تمام جو علماء کرام تھے مضید سینئر تھے اب سینئر کہنا ہے یا کیا کہنا ہے ملہ اس میں بڑی عمر کے بھی تھے میڈی ایس کے بھی تھے اور نوجوان بھی تھے ہماری عمر کے سب نے کہا کہ ہمیں یہ یہ ہمیں جو تجویز آئی ہے کہ تمام متنازع پیراگراف حضر کر دی جائیں اور صرف زمانت تک فیصلہ محدود رکھا جائے ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ اتفاق ہے تو حافظ احسان صاحب نے یہ تجویز دی اس کے بعد سپریم کورٹ یعنی سے تمام متنازع پیراگراف کو ختم کر دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں اب چونکہ مختصر فیصلہ آیا ہے تو امکان ہی ہے کہ جب تصیلی فیصلہ آئے گا اس میں صرف زمانت کی حد تک فیصلہ برقرار رکھا جائے گا باقی تمام پیراگراف نکال دیا جائیں گے لیکن آج کی عدالتی کاروائی میں جو دوسری خاص بات تھی جب عدالتی کاروائی کا دوسرا وقفہ ہوا اس سے پہلے ایک تو بات ہوئی مقصود نشیستوں کی حوالے سے جب لطیف خوصہ صاحب نے قاضی فائصہ صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم بھی ارکان پارلیمان ہیں ہم بھی یہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں سنیت ہاتھ کانسل کے چیئرمن صاحب زیادہ حامر زیادہ بھی موجود ہیں تو ہم بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں ہم بھی بھی موقع دے بات کرنے کا تو قاضی فائصہ صاحب نے اس سے پہلے بھی لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو قاضی فائصہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ بیٹھ جائیں آپ تو قانوندان ہیں ہم جو عالم یہاں پہ آئے ہیں مولانا آئے ہیں مفتی حضرات آئے ہیں مذہبی جو سکولر آئے ہیں ان سے اس کیس میں معاملت لینا چاہتے ہیں تب بھی اس سے پہلے بھی لطیف خوصہ صاحب کو نہیں سنا گیا تو جب خوصہ صاحب نے یہ بات کی نا کہ ہم ارکان پارلیمان ہیں تو چیپ جیسے قاضی فائصہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ آپ کی طرف سے تو یہ ہمارے پاس یہ درخواست آئی ہے اور پارلیمنٹ سر آنکھوں پہ ہے اور پارلیمنٹ اتنی زیادہ باختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی کل ادم کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ختم کر سکتی ہے یہ جو نادے چیپ جیسے قاضی فائصہ کے ریمارکس ہیں میں اس کو جوڑتا ہوں سپریم کورٹ کا مقصوص نشیستوں کا فیصلہ اور مقصوص نشیستوں کے فیصلے کے بعد جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی گئی ہے یہ معاملہ اس طرف جاتا ہے یعنی ہم جو اس سے پہلے کئی مرتبہ اپنے ویلاغ میں بات کر چکے ہیں کہ ایک تو پریکٹریس ان خصوص قانون سپریم کورٹ نے بنایا جس میں چیپ جیسے کے اختیارات کو ریگولیٹ کر دیا گیا اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا تاہیات ناہیلی کا جو فیصلہ تھا آرٹیکل باسٹ وینف کی حوالے سے سپریم کورٹ نے قانون سازی کر کے الیکشن ایک دوہزار دو سو بتیس میں الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن دو سو بتیس میں ترمیم کر کے اس میں اس کو پان سال کر دیا سپریم کورٹ نے یہ دونوں پارلیمنٹ کے اختیارات کو مان لیا اس کے بعد آج قاضی فائصہ کا یہ کہنا کہ پارلیمنٹ بااختیار ہے امپاور ہے فلی اس کے پاس اختیارات موجود ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ختم کر سکتی ہے تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے حوالے سے مقصوص نشیستوں کے فیصلے کے حوالے سے تحریک انصاب کو ایک پیغام ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس مکمل اختیار موجود اور پھر قاضی فائصہ صاحب کی بات کو اگر کچھ رمے کے لیے سائٹ پہ بھی رکھ دیں صاحب زدہ حامد رضی صاحب جو آج کمرہ عدالت میں موجود تھے بیریسٹر گھور علی خان صاحب جو کہ پاکستان تاریخ انصاف کے چیئرمین ہیں رہنما ہیں کہنے کو چیئرمین ہیں ویسے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں چیئرمن نہیں ہیں ان دونوں نے بلکہ علی محمد خان صاحب بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں جو تقریر کی تھی پارلیمنٹ باختیار ہے اور سپریم کورڈ کے فیصلوں کو یہ پارلیمنٹ تبدیل کر سکتی ہے اسی بات کو لطیف خوصہ صاحب کے سامنے صاحب زدہ حامد رضا کے سامنے قاضی فائصہ صاحب نے دورا دیا لیکن ناظرین جو لطیف خوصہ صاحب بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور قاضی فائصہ صاحب نے ان کے ساتھ بات کیوں نہیں کی اس پہ سوال اٹھتا ہے سوال ہونا بھی چاہیے لیکن اس کی مجھے جو مناظرین وجہ سامنے نظر آئی ہے کہ ہاں تو لطیف خوصہ صاحب کمرہ دالت میں پیش ہو گئے چند روز پہلے یہی خوصہ صاحب تھے جو اسی مبارک ثانی کیس کے فیصلے کو جواز بنا کے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کسی جگہ پہ اور اس بیان میں لطیف خوصہ صاحب نے بھرپور کوشش کی مذہبی منافرت پھیلانے کی لوگوں کو اکسانے کی لوگوں کو اشتیال دلانے کی اور پھر ایک اور جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جناب لطیف خوصہ صاحب نے قادی فائصہ صاحب کو حکومت کا سولتکار چیف جیسز کہاں تھا تو قادی فائصہ صاحب نے ان کے ساتھ کوئی بتمیزی نہیں کی علماء کرام کو سنا کیونکہ علماء کرام کی تشویش تھی اور علماء کرام کہتے تھے کہ ہماری تشویش پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کی تشویش تھی تو نامور جتنے بھی پاکستان کے نامور پرومینٹ علماء کرام ہیں سب کو بلائے گیا تھا جو آئے ان کو سننے کے بعد جو ان کے کنسرن تھے وہاں سپریم کورٹ نے ڈیس کر دی ہیں اور مبارکستانی کیس کے جتنے بھی متنازع پیرگراف ہیں چاہے چھ فرمی کے فیصلے ہیں چاہے چوبیس فرمی کے فیصلے کے ہیں تمام پیرگراف کو حضب کر دیا گیا ہے اور ٹرائل کورٹ کو بھی کہہ دیا ہے کہ مبارکستانی کے اخلاف جو آپ نے ٹرائل چنانا ہے اس میں آپ ہمارے ان پیرگراف سے یا ہمارے فیصلے سے متاثر ہوئے بغیر آپ نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے تو یہ تو معاملہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا لیکن آج اس معاملے کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی جڑا ہے جناب اوریا مقبول جان صاحب اوریا مقبول جان صاحب جن کے اوپر مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام ہے اور انہیں ایف ایئے کے جانب سے گرفتار کیا گیا تھا تو اوریا مقبول جان صاحب کو آج جولیشنل مجسٹیٹ عمران آبی صاحب کی عدالت میں پیش کیا گیا پروسیکوشن کے جانب سے ان کے چودہ دن کے جسمانی ریمان کے صدا کی گئی اور کہا گیا کہ اوریا مقبول جان صاحب وہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے اور ان سے ہم نے تفتیش بھی کرنی ہے ان سے ہم نے باسپورس بھی کرنی ہے اور یہ قانون کے مطابق ان کے خلاف مقدمہ بنا ہے اور اوریا مقبول جان کے خلاف ٹھوز شوائط بھی موجود ہیں اور کمرہ عدالت میں تقریر نہیں قانون پہ بات ہونی چاہیے اوریا مقبول جان کے وکیل نے پروسیکوشن کے دلائل کے بعد یہ کہا کہ اوریا مقبول جان کے اخلاف کوئی شوائط نہیں یہ انتقامی نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ان کا جو فیزیکل ریمانڈ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ ان کو کیس سے ڈسچارج کر دیں اور پھر جو اوریا مقبول جان صاحب ہیں خود روسترم پہ آئے ان کے جانب سے کہا گیا کہ میرے تین بیٹے ہیں تینوں بیروں نے ملک ہوتے ہیں اور میرے بیٹوں مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان سے چھوڑ کے ان کے پاس میں آ جاؤں تو میں پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتا یعنی بچہ سارا ایسٹ باہر ہے اور یہاں پہ بیٹھ کے امران خان صاحب کی وقالت کر رہے ہیں اور بچے جب کہتے ہیں کہ نہیں میں نے یہاں پہ رہنے جب سٹیک یہاں پہ ہیں ڈالر یہاں پہ بیٹھ کے کمانے تو باہر کیوں جانا ہے لیکن بہرحال چلیں یہ تو میری اپنی ذاتی رہا ہے لیکن اوریا مقبول جان صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے جو گیجٹس ہیں ان کے پاسورٹ فراہم کر دی ہیں تو میں نے کوئی چوری تو کرنی رکھی تو مجھے فیزیکل ریمانٹ کس لیے انہوں نے لینا ہے لیکن اطالت نے بہرحال ان کا چار دن کا جسمانی ریمانٹ دے دیا اس کے علاوہ ناظرین یہ جو مقصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے ہم بات کرے تھے تو مقصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان بار کانسل کے چھے ممبران کی جانب سے جو الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے جس میں مقصوص نشستوں کا جو سپریم کورڈ کا فیصلہ اس کو غیر محصر کیا گیا ہے اس کے خلاف آج سپریم کورڈ پاکستان میں ایک آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے اب یہ آئینی درخواست جائے گی کمیٹی میں کمیٹی میں جیب جسست کاضی فائی جیسا ہیں کمیٹی میں جسست منی بختر صاحب ہیں کمیٹی میں جسست منصول شاہ صاحب ہیں تو یہ کمیٹی اس درخواست کی فکسیشن کا فیصلہ کرے گی لیکن ججز کی دستیابی بھی ضروری ہے اگر مقصوص نشستوں کا فیصلہ آٹھ ججز نے کسرے ترائے سے دیا ہے تو اس پٹیشن کو سننے کے لیے بھی آٹھ ججز سے بڑا بینچ ہونا چاہیے یہ میری ایک رائے ہے اور اس پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے جو سپیم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو غیر محصر کیا گیا ہے اس کو ختم کیا گیا ہے یہ ترمیم آئین اور قانون سے متصادم ہے اس ترمیم پر الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو عمل درامے سے رکا جائے اس ترمیم کے ذریعے ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ترمیم آئین کی آرٹیکل ستنہ کی خلاف ورزی ہے لہٰذا اس ترمیم کو ختم کیا جائے لیکن آزئین یہ جو درخواست آئی ہے تو اپنی جگہ پہ پاکستان بار کانسل کے جو چھے ممران ہیں ان کے نام آپ جان لیں کہ ایک تو شفقت محمود صاحب ہیں دوسرے اشتیاغ چودری صاحب ہیں تیسرے تحر نواز عباسی صاحب ہیں تحر فراز عباسی صاحب ہیں مونی رحمت کاکر صاحب ہیں آبے زوبری صاحب ہیں اور شہاب سرکی صاحب ہیں جن کے جانب سے درخواست آر سپریم کورٹ آف پاکستان میں داہر کی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین جو چند روز پہلے پارلیمنٹ کے سامنے بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے جو ایک مظاہرین آئے ہزاروں کی تعداد میں اور جو ریڈ زون کی تین سیکیورٹی کی جو لیئرس ہی ان کو کراس کرتے ہوئے ریڈ زون میں داخل ہو گئے اور وہاں پہ احتجاج کیا گیا خاص طور پہ سپریم کورٹ کے سامنے اسی مبارک سانی کیس کے فیصلے کو لے کے تو اس کے بعد مظاہرین آئے اور چلے گئے اور مقدمہ درج کر لیا گیا تھا قدرش تروز جس میں چھ ہزار نامنوں افراد کو شامل کیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو نومینیٹ بھی کیا گیا تھا آج یہ جو مظاہرین ریڈ زون میں ہوا اور مظاہرین کیسے ریڈ زون میں داخل ہوئے تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے اس معاملے پہ وزیراعظم شباشف صاحب نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے کہ جب سیکیورٹی کے تین لائرز کیا کہتے ہیں لیئرز موجود تھیں تو پھر یہ سیکیورٹی بریچ کیسے ہوا اور جو مظاہرین تھے وہ کیسے ریڈ زون میں داخل ہو گئے اچھا یہ جب وزیراعظم صاحب نے تحقیقات کا حکم دیا ہے تو ذریعی سی بات ہے کہ مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے تو اس سلسلے میں اب گرفتاریاں بھی ہوں گی مبارکستانی کیس کا جب فیصلہ ہے وہ بھی اس میں کریکشن کی جا چکی ہے تو لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کریکڈ آن بھی ہوگا اور گرفتاریں بھی ہوں گی لیکن ناظرین جو تحریک انصاف کے ترنول جلسے کا معاملہ تھا اس پہ یہ ہوا ہے کہ پولس پر فائرنگ کے الزام پر جو پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے ہیں ارباب آمیر ایوب اور اس کے ساتھ ساتھ ایم پی شہاب ملک ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو ریپورٹ ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ایس ایچوں ہیں اور ان کے ساتھ آٹھ اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں ویسے شیرفزن مروز صاحب جن کے بارے میں آپ کو پریویس ویلوگ میں بتایا تھا کہ انہیں ایک کیس میں گرفتار کیا گیا پھر رہا کر دیا گیا اور پھر اطلاعات آرہی تھی کہ ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے تو دوبارہ گرفتاری سے متعلق یہ چل رہا تھا کہ ان کا بھی کوئی پولس کے ساتھ تسادم ہوا ہے اور پولس کے ساتھ کھیچا تانی ہوئی ہے دینگا موشتی ہوئی ہے لیکن کچھ دیر پہلے اطلاعات آئی ہیں کہ شیرفزن مروز صاحب جو ہے وہ اپنے آفیس جو ان کا وقالت کا آفیس ہے وہاں پر جو ہے مروز صاحب جو ہے پہنچ چکے ہیں تو یہ کیا ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے لیکن ناظرین یہ جو جلسہ ملتی ہوئی ہوا ترنول کا پاکستان طریقہ انصاف کا اس میں ناظرین علیمہ خان صاحبہ کی ایک آئیڈیو بھی سامنی آئی جس میں انہوں نے اس بات کو کوسٹن کیا کہ کیسے آزم سواتی صبح ساڑھ ساتھ پجے جو ہیں اڈیالا جیل چلے جاتے ہیں اور عمران خان صاحب نے مدہ رکھتے ہیں چیرمنٹ بریسٹر گور علی خان صاحب ہیں تو یہ کیسے ہوا یہ کس کے کہنے کے اوپر آزم سواتی جو ہے وہ اڈیالا جیل کا سٹیٹمنٹ سامنی آ گیا ہے جس میں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے آج جو مذہبی سیاسی جماعتیں احتجاج کرنے جاری تھیں اسلام آباد میں ان کے اس احتجاج کو اور ختم نبوت کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنا جلسہ آٹھ ستمبر تک ملتوی کیا ہے اور میرا جو جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ ہے اسے میری کمزوری نہ سمجھ جائے یہ عمران خان صاحب نے خود اس بات کو ایڈمنٹ کر لیا ہے انہوں نے خود فیصلہ کیا تھا اس جلسے کو منسوخ کرنے کا موجودہ حالات میں ختم نبوت کے معاملات کو دیکھتے ہوئے تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ